کرونا کے بعد جاری شہر میں محلک وائرس میں مبتلا بارہ نئی مریضوں کی تصدیق سبتالوں میں ایک بچے سمیر تین مریض بدستور زیر علاج ہے جبکہ کرونا کی حالیہ لہر کے دوران کیسز میں بتدریج اضافی کا سلسلہ جاری ہے شہر میں کرونا وائرس میں مبتلا بارہ نئی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے شہر کے ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے تین مریض زیر علاج ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا وائرس کے مصفت کیسز کی شرح دو فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے شہری رش کے مقامات پر ماس کا استعمال لازمی کرے دوسرے جانب لاہور پر منکی پوکس ڈیزیز وارننگ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے نگران وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم نے سینٹر کا افتتاح کیا ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ یہ نئی نئی بہت پرانی بات ہے جس کے علامات آج سے بارہ روز میں جسم پر سرخ نشان اور پھنسیوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے وزیرے سے ڈاکٹر جاوید اکرم نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں منکی پوکس ڈیز وارننگ سینٹر کا افتتاح کر دیا اس موقع پر انہوں نے ٹریننگ پر آئے تین سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز، نرسز اور سٹاف کو لیکچر بھی دیا نگران صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ دنیا کے ستر سے زائد ممالک کی عوام کو منکی پوکس کی بیماری کا سامنا ہے منکی پوکس 74 کے قریب ممالک میں مختلف اوقات میں کیسز ہوتے رہے ہیں یہ کافی پرانی بیماری ہے اور جیسے یہ اینیمل سے ہیومن سوچ یہ ایفریکہ میں ہوا ڈی این اے وائرس ہے کافی لارج سائز کی وائرس ہے اور اس کی جو ایک سے دوسرے کو لگنے کا ہے چاند وہ ڈریکٹ کانٹیکٹ سے ہے سانس سے نہیں ہے یا اس کا ائر بونڈ ڈیزیز نہیں ہے یہ ڈریکٹ کانٹیکٹ سے ہے سیکٹری سپیشلائز ڈیل ڈاکٹر احمد جعوید کازی کا کہنا ہے کہ منکی پوکس کی تشخیص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت سے بھی سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کے انتظام مکمل ہے منکی پوکس ایک نیا چالنج کے طور پر سامنے آیا تو ہمارے جو پرائیمری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور سپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ان کی ہمیشہ سے ایک یونیفائیڈ اپروچ ہوتی ہے دین آئی پی ایج فوکل پرسن برائی منکی پوکس ڈاکٹر زرفشاں تاہیر نے بتایا کہ ڈاکٹرز نرسز اور عملے کو تربیت دی جا رہی ہے ڈیزیز وارننگ سینٹر کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی سینٹر کی افتتائی تقریب میں سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ احمد جاویت کازی ڈین آئی پی ایج فوکل پرسن برائی منکی پوکس ڈاکٹر زرفشاں تاہیر ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر الیاز گوندل سمیتھ پبلک ہیلتھ مہرین بھی موجود تھے اس موقع پر بتایا گیا کہ اب تک ملک بھر میں منکی پوکس کے دو مریض ریپورٹ ہوئے جو صحتیاب ہو چکے ہیں کیمرمن علی ادنان کے ساتھ زاہر چودری سٹی فارڈی مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا اوگرہ کے جانب سے الپی جی کی عمت چار روپے نواسی پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ اوگرہ نے ماہ مائی کے لیے نوٹفیکشن جاری کر دیا اوگرہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکشن کے مطابق چار روپے نواسی پیسے اضافہ سے الپی جی کا گھیلو سیلنڈر ستاون روپے ستر پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے اور الپی جی کے گھیلو سیلنڈر کی نئی قیمت دوہزار سات سو انسٹر چھوپے نواسی پیسے مقرر کر دی گئی چار روپے نواسی پیسے اضافے سے الپی جی کی نئے قیمت دو سو تینتیس روپے نواسی پیسے فی کلوگرام مقدر کا جگہی ہے الپی جی کی نئے قیمتوں کا اطلاق مئی کے مہینے کے لیے ہوگا پنجاب کے آئندہ نئے مالی سال کا بجھٹ ایک سال کا ہوگا یا چار ماہ کا نئے مالی سال کے بجھٹ کے لیے سبائی محکمت زبزب کا شکار سبائی محکمت کو بھی بجھٹ کی تیاری کے حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہ ہو سکے پنجاب میں بے یقینی صورتحال کے باعث پنجاب کا نئے مالی سال کا بجھٹ ایک سال کا ہوگا یا پھر چار ماہ تحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا حکام کے مطابق اسیمبلی نہ ہونے پر بجھٹ ایک سال کے بجائے صرف چار ماہ کا ہی تیار کیا جاتا ہے زرائے کے مطابق بجھٹ کی تیاری میں اصل رکاوٹ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے انتخابات پر موجود تاریخ اور فیصلہ ہے زرائے محکمہ خزانہ کا کہنا تھا کہ انتخابات کے نکات میں بے یقینی سے صبح کا بجھٹ بھی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے محکمانہ طور پر نئے مالی سال کے بجھٹ کی تیاریاں تو جاری ہیں لیکن حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا زرائے محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق تاہال بجھٹ کی تیاری پر کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچے دوسرے جانب ایوان وزیراعالہ کے زرائے کے مطابق پنجاب میں آئندہ مالی سال کے بجھٹ پر آئندہ ہفتے میں معمولات کھل کر سامنے آئیں گے شہدارہ ٹاؤن ناروال روڈ میں سیورش پائپ لائنز کی تبدیلی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار ہے جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انتظامیہ شہدارہ ٹاؤن میں ایک سال قبل شروع ہونے والے منصوبوں کا دھورہ چھوڑ کر غائب ہو گئی گھروں اور دکانوں کے باہر بکھے ملوے کے باعث راہگیروں کو عام درخت میں مشکلات کا سامنا تاجوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اہل علاقہ نے کہا کہ متعلقہ ایداروں میں متعدد باشت آیا درج کرائیں تاہم اس کے باوجود منصوبے مکمل نہیں ہو رہے شہریوں نے حکام بالا سے انتظامین آہلی کا نوٹس ٹیکر زیر اعتبا منصوبے جلد جلد مکمل کروانے کی اپیل کی ہے ہم ہی نہیں ہو گئے ایسا یہ روڈ تھوڑ دیا انہوں نے دیکھیں یہ میری سبزی کی دکان ہے اور یہ دیکھیں یہ بارش کا پانی آتا ہے یا کوئی گرد صفائی ہوتی ہے تو پانی میرا دکان کے کھڑا جاتا ہے تو میرے تسٹمر آتے ہیں میرے پاس تو مجھے کام میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے تو ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں بنا رہے آدھی بنا دی اور آدھی باقی چھوڑ دی ہے آگے پتہ نہیں ہو کیوں نہیں بنا رہے کیا وجہ کیا نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے ابھی ہمیں گریبوں کو یہ دیکھیں نا چھوٹے کے دکان ہے اور اس کے اتنا مسئلہ تو ہم کھا چائنے سکیم کرول گھاٹی کے اطراف انتظامی غفلت کے باعث مسائل کی بھرمار ٹوٹ پوٹ کا شکاہ تباہ حل سڑک اور سندج مسائل نے علاقہ مکینوں کی زنگی عجیرن کر دی شہریوں کا علا حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ چائنے سکیم کے علاقے کرول گھاٹی کے مکین گزشتہ کئی سالوں سے انتظامی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہے علاقہ مکینوں کو بدترین سیوریچ مسائل اور ٹوٹ پوٹ کا شکار تباہ حل سڑک نے عذیتناک مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے تباہ حل سڑک کی وجہ سے آئی روز حادثات ہوتے ہیں جبکہ سیوریچ مسائل اور صفائی سپرائی کے نامراسیب انتظامات کے باعث جینا مخال ہو چکا ہے کرول گھاٹی کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ آلہ حکام نوٹس لے کر مسائل حل کروائے پانی سال تو میں دہ رہے ہیں گٹر گٹر باندھنے آ کے کھول جن دنے گاندر پاہ کے چھاڑ جن دنے اکثر رات انہوں تھے موٹسیکلان لے ڈگ دے نے اوز دنی بھی فیملی دے نالی کی جنہاں رات انہوں کو دو تینے بچے سی نال بڑی سی ہونا دے وہ بھی ڈگے نے تقریبا پانچھے سال تو اس طرح ہی اتھالے انٹر پاس تھالے بھی پانی جمع ہوئی جا رہے ہیں ایل ڈی اے میں ورکنگ بومن افسران کے لیے تین سال بعد ڈے کیر سینٹر بحال کر دیا گیا ہے جبکہ ایل ڈی اے کا ڈے کیر سینٹر دو ہزار پیس سے بند کر دیا گیا تھا ڈے کیر سینٹر کو آؤٹسورس بنیادوں پر چلانے کی اجازت دے دی گئی بی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوہ کی حدایت پر ڈے کیر سینٹر طویل عرصے کے بعد بحال ہوا ڈے کیر سینٹر کو ویلفر بنیادوں پر چلایا جائے گا ڈے کیر سینٹر کو سیکیٹریٹ کی طرح پر آؤپریٹ کیا جائے گا ڈے کیر سینٹر کی بحالی اور آپریشنز کیلئے آؤٹسورس کرے گا آؤٹسورس موڈل اس سے کبر سیکیٹریٹ پی این ڈی پائمری ہیلتھ کی جانب سے اپنایا گیا ساڑھے تین سال تک عمر کے بچوں کو ڈے کیر سینٹر میں سہولت دی جائے گی ذرائع کے مطابق ڈے کیر سینٹر کو آؤٹسورس کر کے چلانے پر سالانہ ایک کروڑ خرچ جائے گا ملک میں معاشی بہران کے پیش نظر روڈا کا بڑا اقدام منصوبوں میں ستر فیصل پرپرٹی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ملک میں معاشی بہران کے پیش نظر روڈا کا بڑا اقدام سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے منصوبوں میں ستر فیصل پرپرٹی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کی جائے گی سی ای او روڈا کا کہنا ہے کہ ستر فیصل چہار باہ ریزیڈینشل پلوٹس اپارٹمنٹ سمیت کمرشل لینڈ کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران آمین کا کہنا تھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے ملک کو درپیش معاشی مسائل میں کمی لائے جا سکیے تمام منصوبوں کو چند ماہ قبل انٹرنیشنل پروپرٹی شود بائی میں نوائش کے لیے پیش کیا گیا جس کا بہت اچھا ریسپونس تھا اس جو ہے انٹرنیشنل پروپرٹی شید دبائی کا ایک بہت بڑا شوت ہے جس میں انٹرنیشنلی کافی جگہ سے انویسٹرز آتے ہیں ہمارا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو دبائی میں بہت بڑی ایکسپیٹریٹ پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے علاوہ ایک بزنس کے کافی بڑے حبز یہ ایک بہت نیرس لوکیشن ہے جو پاکستان کے جو یہاں پہ بہت سارے بزنس حبز بنے ہوئے ہیں ہمارا ایڈیا یہ تھا کہ ہم اس ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کو بھی ٹچ کریں اس کے علاوہ جو بزنسز ہیں جس میں ہوتیلز ہوں انڈسٹریز ہمارے پاس بکوز بھی پروڈٹس کافی ہو گئے یہ ان کو شوکیس کریں اس کی طرف سے ہمیں بہت اچھا ریسپونس ملا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو پروڈٹس ابھی روڈا نے لانچ کی ہیں بی ایٹ ریزیڈنشل پلوٹس یا کانڈومینیمز یا انڈسٹریل پلوٹس اس میں انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پسنٹ وہ ہم ایف ڈی آئی ہے جو اپنی ہے ہماری ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے ان کو دے اور وہاں سے ایف ڈی آئی جنریٹ کریں اس کے علاوہ ہوتیل کی گروپ سے ہماری ملاقات ہوئی اور وہ ہمارے ایم او یو سکسیسفل ہیں ان کے ساتھ تین وزٹس ابھی تک ان کے ہو چکے ہیں ابھی باقی گروپ بھی آ رہے ہیں اس نیکسٹ ٹو ویکس میں ان کو ہم جگہ لوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوتیلز آئیں ہمارے پاس روڈا کی ایریا میں ہوتیل لانے کا بنیادی مقصد ایک طور تو ایف ڈی آئی بھی ہے مگر دوسرے طرف آپ کو یہ ایکنومک جنریشن اور جاب جنریشن بھی اس کی وجہ سے آ جائے گی بکوز نئے بزنسز آ سکتے ہیں انڈسٹریل میں ہماری بہت اچھی سکسس رہی ہے ہماری انڈسٹری کے کافی ہاں پہ اچھی میڈنگز رہی اور جس میں ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ کافی ان ہماری انڈانیشنگی تکیر کی انڈسٹریل میں ایک پورس اکنائی سکس یو سکسی انڈیکشن یو سکسکی سیکساسڈ پاکستان گر ہم آپ کوئی کانڈومنیم تو اس سکسی بھی جاہدی کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سیونٹی پرسنٹ او اٹھایاں واڈ سکسی پرسند ہے کہ اس وقت ہمیں ایف ڈی آئی کی ضرورت ہے تو روڈا کبھی یہی موڈل تھا کہ بہا ہمیں مجھے سکسی بھی نہیں تھے جو ایف ڈی آئی لانا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اپنے پروڈٹس باہر سیل کریں کہ وہاں سے ایف ڈی آئی پاکستان کے لیے ہے بکہ جتنے زیادہ ڈالرز جتنے زیادہ فورن کرنسی آئی گی اس سے ہی ہمارا ایکنومک آٹلی جو ہے وہ سٹرانگ ہو وزیر بلدیات ابراہیم حسد مراد کے زیر صدارت اجلاس ہوا پنجاب ہر میں دس ہزار رزاکار رجسٹر کرنے کا فیصلہ جبکہ رزاکار محکمہ بلدیات کے ساتھ مل کر اپنے اپنے علاقوں کے مسائل حل کرنے میں مدد فراہم کریں گے سیول سیکیٹیٹ میں اجلاس میں محکمہ بلدیات کے افسران نے شرکت کی وزیر ابراہیم حسد مراد نے کہا کہ نوجوان آگے آئیں اپنا ظلہ آپ سوانے اب بلدیہ آپ کے ویزن کے تحت رزاکاروں کی ریجسٹریشن کے سب سے بڑے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے ایک ہزار رزاکاروں نے پہلے ہی ریجسٹریشن کروالی پروگرام میں شامل ہونے والے رزاکار اپنے علاقے کی صفائی یقینی بنانے کے لیے معاونت کریں گے وزیر ہاؤسنگ بیریسٹر سگید اسپر علی ناصر کا ایمڈی واسا گفران احمد کے حمراج شہر کا دورہ مونسون سے قبل نالوں کی ڈسلیٹنگ کے انتظامات کا جائز آئی وزیر ہاؤسنگ نے گلبرگ سینٹرل ڈرین، ایلو ایس، جوبرجی اور گلچنے راوے میں نالوں کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا آوٹ فال روڈ پر پاسا آفیس اور ڈسپوزر سٹیشن کا بھی دورہ کیا مشینری کا معاینہ کیا اور عملے کے لیے حفاظتی انتظامات نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر واسا کو ضروری حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دفتر میں بریفنگ لینے کی بجائے نالوں کی صفائی کی خود نگرانی کر رہا ہوں وقت سے پہلے برسات کے خدشہ کے پشن نظر واسا کو تیزی سے نالوں کی صفائی کی ہدایت کی ہے ایک ہفتے میں ڈیس لیٹنگ کا کام مکمل کر لیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا نکران حکومت کی تین ماہ کی کارکردگی گزشتہ پانچ سالہ کارکردگی سے بہتر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس مرتبہ پری مانسون اس کی پریڈکشنز بھی ہوئی ہیں اور برسات وہ وقت سے پہلے اس کا بھی ہونے کا خدشہ ہے لہٰذا بات ہے جو ہمارے واساک ایم ڈی صاحب ہیں غفران صاحب ان کے ساتھ میں نے تمام جو مین ڈرینز ہیں ان کی وزیٹنگ سٹارٹ کیوئی ہے ڈیس لیٹنگ کا پروسیس سارا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے گل برگ سے سٹارٹ دیا گل برگ ورگ گل برگ ورن گل برگ ٹو سے جو نالا آکے ملتا ہے وہ پھر فضل آکے کنٹونمنٹ کی طرف جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم سارے جو پروسیس سے اس کو چیک کر رہے ہیں ابھی ڈیس لیٹنگ کا پہلا پروسیس چل رہا ہے اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اور یہ تمام کام جو ہے اور تمام تیاری جو ہے انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے گی چیرمن بورڈ اپ ڈائریکٹرز لیس کو حافظ میاں نمان کی جانب سے گڑی شاہوں میں کھلی کچہری کا آئے نکات کیا گیا کہتے ہیں چار ماہ میں ارہائی لاکھ سارفین کو کنیکشن فراہم کیے گئے سرکل کے سارفین کی بڑی تعداد کھلی کچہری پہنچی سارفین نے اوور ویلنگ خراب میٹرز تبدیل نہ ہونے کی شکایات کی چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز لیس کو نے شکایات سنی اور انہیں فوری حل کرنے کی ہندائیات کی انہوں نے کہا کہ سسٹم کو اپ گریڈ کر کے سارفین کو بلا تعداد بجلی دی جا رہی ہے پچھلے ہفتے ہی دوبارہ انہوں نے پوری شارٹیج کی جو لسٹ ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ وہ مگوائی ہے ہوپفولی میرا خیال ہے کہ ون ویک ٹائم میں یہ پھرتیوں کا ہمیں کوئی پرمیشن ملے گی منسٹری سے اور اس کے لیے میں ذاتی طور پر سیکٹری صاحب سے آج جو خود بھی بات کر رہا ہوں میں کروں گے انشاءاللہ اور اس کو ہم بڑی چاہتے ہیں کہ یہ شارٹیج آف جو سٹاف ہے یہ جلد جلد پوری ہو جائے کھلی کچھائری میں چیف ایگزیکٹیو لیسکو شاید حیدر ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز رائے اسکر سیکٹری لیسکو اویس یاسین چیف انجینئر او این ایم تاہر میو نے شرکت کی ایسی ایسٹرن سرور مغل ایکسین میکلورڈ روڈ بشارت بشیر ایکسین شالیمار آمیر نواز ایکسین باغبانپورہ عبداللہ شبیف ایکسین ایمنٹی ملک بلنا نے شرکت کی کیمرمن احسن جاوید کے ساتھ شاہد سپرا سٹی ٹی فارڈی ٹو دیگی رہنما انجینئر خادم حسین کی جانب سے سابق صبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کے عزاز میں استقبال یا حلقے کی سیاسی صورت کے حال پر بادلہ خیال کیا گیا یوسی ایک سو پچاس جلال پارک میں لیگی رہنما انجینئر خادم حسین کی جانب سے استقبال یا دیا گیا سابق صبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق سابق چیرمین تاریخ آوان کوارڈینیٹر بلال آوان توکیر خان عدریس خان نیاز مغل ذلکر نین بھٹی عبدالخالق مغل عاصف سلیم کمرجٹ عثمان سیلری رانہ عامل شہزاد اور دیگر دوستوں شرکت کی اس وقت پر حلقہ کے سیاسی صورتحال اور تنظیمی عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب کی طرف سے دورانے ٹریننگ نمائیہ پوزیشنز حاصل کرنے والے اہلکاروں کی حوصلہ افسائی ڈاکٹر عثمان انور نے ایک سو چوون ٹی ایس آئیز اور ٹی ای ایس آئیز کو نقد انعام اور تعریفی اثنات سے نوازا آئی جی پنجاب نے چھٹے پروبیشنز کے سب انسپیکٹر اور ایک سٹھ میں پروبیشنز کے اے ایس آئیز تربیتی کورس اس کے ٹاپ ٹن اہلکاروں کو انامات سے نوازا انامات حاصل کرنے والوں میں لاہور گجنوالا فیصلہ بار جاولپنڈی سرگوڈا اور بہاولپور سمیت تمام ریجنز کے اہلکار شامل ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا تمام پروبیشنز اہلکار سخت محنت اور خلوصی نیلیت سے فرائز کی آدائیگی یقینی بنائیں دورانے ٹریننگ حاصل ہونے والے تاجر بھی اور پیش آورانہ قابلیت کو فرائز کی بہترین ادائیگی پر سخت کریں شہریوں کے مسائل کے ازالے اور انصافوں سہولیات کے فرامے کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے بی آئی جی ہیڈکوارٹرز پنجاب ہمایوں بشیر تارر اے آئی جی ٹریننگ پیس المختار اور اے آئی جی ڈسٹیپلن ایسن سیف اللہ کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے پاکستان پروینشل سروسیز اکیڈمی پشاور کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ آپریشن کمانڈز ایس پی آسین جسرا نے سیف سیٹی کی ورکنگ کی تفصیلی گریفنگ دی وفت میں پریس سروس کورس کے تیز زیرے تربیہ تحصیلدار نائب تحصیلدار اور فیکالیٹی میمبر شامل تھے وفت کو آپریشنز اینڈ مونیٹرنگ سینٹر پندرہ ایمرجنسی سینٹر میڈیا سینٹر کا دورہ کروایا گیا جبکہ ایس پی سیف سیٹی آتھارٹی کا کہنا تھا کہ پشاور سیف سیٹی منصوبے کے لیے بھرپور معاملت فراہم کر رہے ہیں جبکہ کے پی کے حکومت کو خواتین کے تحافظ کے لیے ویمن سیفٹی ایپ فراہم کی جا چکے ہیں وفت کے شرکہ نے کہا امن و امان کے قیام اور سیکیورٹی اداروں کی راہنمائی کے لیے منصوبہ ناگزیر ہے دورے کے اختتام پر دونوں اداروں کے امابین یادکاری شیلڈز کا تبادلہ کیا گیا بدلتے موسم کے ساتھ ہی پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں دینگی تدارک مہم کا آغاز کر دیا گیا جبکہ کمیشنر سوشل سیکیورٹی کو سرخان کی ہدایت پر پنجاب ہر کے ہسپتالوں کے ایم ایس اور ڈائریکٹرز میڈیکل کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب کے دینگی تدارک کے لیے ایس اوپیز کے مطابق اقدامات اٹھانی کی ہدایت کی درجمان پیسی کے مطابق بائیس اور سبتالوں دو سو پچاس دیگر میڈیکل آوٹلیٹس کو ہدایت جاری کی گئیں میڈیکل آوٹلیٹس میں میڈیکل سینٹرز ایمیجنسی سینٹرز ڈیسپنسریہ شامل سبتالوں اور ڈیسپنسیوں میں صفائی سترائی کی انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئیں ترجمان پیسی کے مطابق سبتالوں اور دیگر میڈیکل آوٹلیٹس اور دفاتر کی چھتوں سے غیر ضروری سامان کا خاتمہ چھتوں پر پانی جمع نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے پجاب حکومت کے جاری ایس اوپیز میں مزید کہا گیا کہ سبتالوں اور ڈیسپنسیوں میں ڈینگی سے متاثرہ ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے معاینے کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں ڈاکٹرز، نرسیز اور پیرامیڈک سٹاف کو ڈینگی بخار سے نمٹیں کے لیے ٹریننگ کروانے کی ہدایات کی گئی ہیں رحمان فانڈیشن نے راوف بیلڈرز کو نووکٹوں سے شکست دے کر جی اینڈ چیمپنن لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے مارڈر ٹون وائٹس گراؤنڈ پر رحمان فانڈیشن کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے راوف بیلڈرز کی ٹیم ایک سو تئیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے نوید ملک سنتیس آمیر نومی چھبیس اور میر آزم بائیس رنز بنا کر نمائیا رہے رحمان فانڈیشن کے محمد ولید نے تین جبکہ شاہد بھٹا اور اسپند مہران نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جواب میں رحمان فانڈیشن نے ایک وکٹ کے نقصان پر ایک سو ستائیس رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی جبکہ اسید عمین 68 عالیان احمد ستائیس اور عویس نزیر انیس رنز بنا کر نمائیا رہے نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی